ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے آپ کو معلوم ہے ہم مرزا سلامت علی ضبیر کے مرسیہ کا متعلقہ کر رہے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح جنگ کی میدان میں سفارائیاں ہو رہی ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں شاید لکھتا ہے بند دیکھیں کہ صف باندھ کر پسر سے مخاطب ہوا عمر اکبر امام سعادے ہیں اور تو میرا پسر اپنا حشم دکھا انہیں پھر کر ادھر ادھر سرداروں کو پکارا کے اے صاحبے ہنر فوج خدا کے سامنے جاؤ رجز پڑھو گھوڑے اٹھاؤ نیزے ہلاو رجز پڑھو اب یزیدی فوج میں عمر بن سعاد اپنے بیٹے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس سے کہتا ہے سف باندھنے کے بعد کہ آپ کے سامنے اکبر ہیں جو امام کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو اور تم جاؤ میدان جنگ میں ادھر ادھر پھرو اور اپنا حشم اپنا ردبہ اپنا دبدبہ اپنا شکوہ ان کو دکھاؤ اور جو حضی یزید کے سردار تھے ان کو اس نے پکارا کہ صاحبِ ہنر کہ کہ صاحبِ ہنر خوجِ خدا کے سامنے جاؤ اب دیکھئے خوجِ خدا اب شاعر نے خود خوجِ یزید کے کمانڈر سے حضرتِ امام حسین کی فوج کو خوجِ خدا کہنا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے سلیشنہ سے اپنی بات کہی جائے کہ رجز پڑھو رجز پڑھنا اپنی طرف سے اپنا فخر بیان کرنا اپنے آپ اپنے بارے میں بتانا یہ طباب جیزے مہدان جنگ میں جب کوئی سپاہی جادہ تھا تو وہ اپنے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے بہادری کے بارے میں بیان کرتا تھا اس کو رجز کہتے ہیں کہاو جاکے وہاں رجز پڑھو گھوڑے اٹھاؤ نیزے ہلا ہو رجز پڑھو یعنی کہ اب جنگ کی تیاری بلگل تیار ہوت چکی ہے رجز پڑھنے کا وقت آگیا ہے اب آگے جا لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے پرے سے شیش نے گھوڑا بڑھا دیا ایک تیر چل کے نیزے کا چوہر دکھا دیا قاسم کو دیکھا شاہ نے سر جکا دیا نوفل نے بھی سمند سے سمند شوئے شاہ بڑھا دیا بولے حسین بندے کمر پوٹا جاتا ہے دیکھو جوانوں قاتلِ عباس آتا ہے جب عمر بن سعید نے یہ کہا کہ جاؤ گھوڑے اٹھاؤ نیزے ہلا ہو رجز پڑھو تو پہلے سب سے پہلے شیش نے اپنا گھوڑا بڑھایا ایک تیر چل گیا یعنی کہ ایک تیر کی لمبائی ایک تیر کیا فاصلے پر آگ جھڑک پڑھ کے اس نے اپنے میہزہ چلایا اور اس کا جوہر جکا دیا کہ میں کیسا نیزہ مال سوں ادھر حضرت امام حسین نے قاسم کو دیکھا تو اپنا سر جکا دیا اور نوفل نے بھی سمند سوئے شاہ بڑھا دیا اور جو نوفل تھا اس نے حضرت امام حسین جوہر اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور جب حضرت امام حسین بولتے ہیں کہ بندے کمر پوٹا جاتا ہے دیکھو جوانوں قاتل عباس آتا ہے یعنی کہتے عباس کو اس نے قتل کیا تھا وہ آ رہا ہے دیکھو پلہ دکھایا حرملا نے بڑھ کے تیر کا شہر ہوئے یاد کر کے پڑپنا سفریر کا ادھر حرملا نے اپنے تیر کا پلہ دکھایا یہ دیکھ کر حضرت امام حسین کو اپنے دودھ پیتے ہوئے بیٹے حضرت اصغر یاد آگئے کیونکہ حرملا کے تیرے ہی سے حضرت اصغر شہید ہوئے تھے تو آپ کو منظر یاد آگیا اپنے بیٹے کا تو اپنا یاد آگیا چمکہ جو بھالا ہلنے میں ابن نمیر کا ابن نمیر بھی بڑا فوضی تھا اس نے اپنا بھالا ہلایا اور جب اس بھالے کو حضرت امام حسین نے دیکھا ادھر شک ہو گیا قلیجہ رسول قدیر کا اس بھالے کو دیکھ کر رسول قدیر یعنی حیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ منظر بکھا تو آپ کا سینہ شک ہو گیا آپ کا سینہ ہٹ گیا بے چین دل کے درد سے ہونے لگے حسین اور حرت امام حسین اپنے دل کے درد سے بے چین ہونے لگے اکبر کا سینہ چون کے رونے لگے حسین اور اپنے بیٹے اکبر کا سینہ چونہ امام حسین ہونے لگے نکلا تڑپ کے شمر لئی فوج شام سے بولا ملا کے آنکھیں سپاہی امام سے کس درجہ بغض ہے کسی پیاسے کے نام سے نکلا ہی پڑتا ہے میرا خنجر نیام سے ان دو فنوں میں شمر ہے یکتہ زمانے میں سینے پہ پاؤں رکھنے میں خنجر پھرانے میں ادھر تڑپتا ہوا نکلا اور شمر فوج شام سے یعنی یزیدی فوج میں فوج شام یزید کی فوج سے شمر تڑپتا ہوا نکلا اور حضرت امام حسین کی فوج سے آنکھیں ملا تاوہ بولتا ہے کہ میرا خنجر ہے اس خنجر کو کس طرح کس درجہ بغض ہے پیاسے کے نام سے یعنی کہ میرا اس خنجر میں کوئی بغض ہے نفرت ہے کینہ ہے ایک پیاسے کے نام سے کہ یہ اپنی نیام سے نکلا ہی پڑتا ہے یعنی کہ نکلنے کے لیے بہتاب ہے ابو شائر نے شمر جو ہے بہت خطرناک قسم کا جو ہے پہوجی تھا اس کے حوالے سے دو باتیں بتائیں گے وہ زمانے میں دو چیزوں میں بڑا مشہور تھا یعنی کہ جو سامنے والا سپاہی ہے اس کے سینے پر پاؤں رکھنے اور خنجر چلانے میں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا بہت مشہور تھا وہ یہ وہ اپنے خنجر کو دکھا دے اس طریقے سے بات کر رہا ہے مولا نے مسکرہ کے فلک پر نگاہ کی اور داہنی طرف سے صدا آئی آہ کی سب نے کہا خواہیں کسی دادخواہ کی رو کر سین بولے جو مرضی علاہ کی خنجر سے اس کے خیرے نساء زبا ہوتی ہے قاتل کو میرے دیکھ کے ماں میری روتی ہے جب وہ اپنے خنجر کی اس طرح بھاریف کرتا ہے حضرت امانت سے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں مسکرہ کے لئے اور کہ اچانک ان کے داہنی طرف سے ایک آواز آتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی انصاف مانگ رہا ہے کوئی دادخواہ ہے کوئی داد کا طلبگار ہے جو آواز دے رہا ہے کوئی رو رہا ہے لیکن رو کر حسین بولے وسط امام حسین رو کر بولے اللہ کی دو مرضی ہے وہ رو کر رہے گا یہ یہ فغان یہ آواز یہ صدا کسی اور کی نہیں ہے یہ میری ماں کی آواز ہے یہ میری ماں کی صدا ہے یہ میری ماں کی فغا ہے اس شمر کے اس خنجر سے میری ماں زبا ہوتی ہے کیوں کہ میرے میرے قاتل کو دیکھ کر میری ماں رو رہی ہے یہ وہی انسان ہے وہ میرا قبل کرے گا اور میری ماں اس کو دیکھ کر رو رہی ہے اور یہ وہی آواز ہے میری ماں کی یہ حضرت امام حسین روتے ہوئے بولتے ہیں دوبارہ بیکھ لیں کہ مولا نے مسکرا کے فلک پر نگاہ کی اور داہنی طرف سے صدا آئی آہ کی سب نے کہا ہواں ہے کسی دادخواہ کی رو کر حسین بولے جو مرضی الہ کی خنجر سے اس کی خیر نساء زبا ہوتی ہے قاتل کو میری دیکھ کے ماں میری روتی ہے اب آگے پھر جو حسین دوسر طرف کا آتا ہے ناغہ دیکھیں کہ ناغہ ناغہ روان ہوا پسر سعید کا پسر ہم سن رفیق یار جلو میں ادھر ادھر ہاتھوں پہ خادم آگے لیے تیغ اور سپر اور ایک غلام کھولے ہوئے سر پہ چتر زر یوں رد ہوا وہ اکبر زین شاہ کے سامنے پھرہون جیسے موسی عمران کے سامنے اب یہ منظر ہے ابن سعید کے بیٹے کا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اچانک وہ روان ہوا پسر سعید کا پسر یعنی کہ سعید کے بیٹے کا عمر بن سعید قدر بیٹا ہے وہ آگے کے لیے روانہ ہوا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم سن اس کے ہم عمر رفیق دوست جلو میں اس کے جلو میں چل رہے ہیں ادھر ادھر بڑا اس کا رتبہ ہے بڑی شان و شوقت ہے اور خادم ہاتھوں میں تیغ اور ڈھال لیے چل رہے ہیں آگے آگے ہاتھوں پہ خادم آگے لیے تیغ اور سپر یعنی کہ ہاتھوں میں تیغ اور سپر لیے ہوئے نوکر پھر خادم چل رہے ہیں اور ایک غلام اس کے سر پر سنہری چھاتا چتر چترے ذر لیے ہوئے چل رہا ہے لیکن جب وہ حضرت اکبر علی اکبر کے سامنے آتا ہے تو اسی طریقے سے وہ رد ہو جاتا ہے جس طریقے سے آلے فیرون عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ریجیکٹ ہو گیا تھا اس کی رد ہو گیا تھا یوں رد ہوا وہ اکبر عزیشہ کے سامنے فیرون جیسے موسیٰ عمران کے سامنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فیرون معاملہ ختم ہو گیا تھا اے سے ہی اس کا معاملہ حضرت اکبر کے سامنے ہوا اب آگے منظر دیکھتے ہیں مل کر حسینیوں نے کہا اے شہے امم اب کب تلک سکوت کہ رکتا ہے اپنا دم کرنا بچایا چاہتے ہیں بانیے ستم یا سف کشی نا مورچے نا تبل نا تبل نا علم اب زبط یا سف کشی نا مورچے نا تبل نا علم اچھا اب زبط اے وزیر جداللہ قہر ہے شیروں کے موپے چڑھتے ہیں روباہ کہہ رہے جب ادھر یزیدی فوج کا معاملہ حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں نہ دے تھا تو سارے حسینیوں نے مل کر حضرت امام حسین سے یہ درخواست دی کہ اے امم کے بادشاہ اے امتوں کے بادشاہ کہ آپ کب تک خاموش رہیں گے اب کب تلک سکوت کہ کب تک ہم خاموش رہیں کہ اب تو ہمارا دم رکنے لگا ہے ہم کب تک اپنا دھول بجایا چاہتے ہیں بانی یہ ستم ستم کے بانی یہاں سرف کشی نہ مورچے نہ تبلو نہ تبلنا علم یہاں نہ تو ہمارے سارے کشی ہو رہی ہے نہ مورچے لگایا جا رہے ہیں نہ ہمارے پاس دبل ہے نہ ہمارے کچھ بھی تیاری نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ادھر تو بہت کچھ ہو رہا ہے اب زبط اے وزیرے یداللہ قہرے کہ اب زبط کرنا اے یداللہ کے وزیر یعنی کہ یداللہ حضرت علی کے لئے کہا ان کو وزیر کہا وزیر یداللہ وزیر یداللہ حضرت امام حسین کے لئے کہا گیا کہ اب ہمارے پر یہ زبط کرنا ہمارے لئے قہرے شیروں کے مہو پہ چڑھتے ہیں روبہ قہرے کہ لوگنیاں شیروں کے مہو چڑھ رہی ہیں اور یہ قہر کی بات ہے یہ غزب کی بات ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا تو اس کو سن کر شہ بولے کیا ارادہ کریں سب کشی کا ہم وہاں سیکڑوں وشر نئے پنجے نئے علم یا دوست کیا عزیز بھی کم زندگی بھی کم مظلوم کھائیں گے میری مظلومی کی قسم ہر سال تازہ ہوگا محرم میں غم میرا پہنے تو اب اٹھائیں گے شیعہ علم میرا حضرت امام حسین سے جب یہ کہا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ارادہ کریں سب کشی کا کہ ہم سب کشی کا کیا ارادہ کریں محف سیکڑوں انسان ہیں نئے پنجے ہیں نئے جھنڈے ہیں ان کے پاس یا دوست بھی کم ہیں عزیز بھی کم ہیں زندگی بھی کم ہیں اور میرے تو مظلوم کھائیں گے میری مظلومی کی قسم جو آگے مظلوم آنے والے ہیں وہ میری مظلومی کی قسم کھائیں گے اور میں ہر سال تازہ ہوگا محرم میں غم میرا مجھے شہید ہونا ہے ہم سب کو شہید ہونا ہے تو ہر سال محرم میں میرا غم تازہ ہوگا رہنے دعب اٹھائیں گے شیعہ علم میرا کہ میرے جو شیعہ ہیں میرے جو فلوورز ہیں وہ میرا جھنڈا اٹھائیں گے تو اچانک ایک آواز آتی ہے کہ ناغہ ندائی آئی کے شاہ کربلا اگر اس طرف بشر ہے تو تیری طرف خدا آن چل دب منگا علم فوج کبریہ باندے پراک کھڑے ہیں زیارت کو انبیاء کس لے رکھو نشان بزرگی یہ پائی ہے تیرے عالم کے سائے میں میری خدا یہ حضرت امام حسین بڑی مایوسی کے عالم میں تھے کہ اچھا علم آسمان سے ایک ندائی کہ کربلا کے بادشاہ اس طرف اگر انسان ہے تو تیری طرف تو خدا ہے ہاں اب اپنا جھنڈا جلدی منگا ہو فوج کبریہ کا جو جھنڈا ہے وہ جلدی منگا ہو خدای فوج کا جو جھنڈا ہے وہ جلدی منگا ہو کیوں کہ پرا باندے سب باندے ہوئے کھڑا ہے انبیاء کا انبیاء جو ہے سب باندے کھڑے ہوئے ہیں اس جھنڈے کی زیارت کے لیے آپ پریشان نہ ہو کس بے رکو نشان کے نہیں کس جھنڈی اور نشان نے یہ بزرگی پائی یہ عزت پائی یہ مرتبہ پایا تیرے علم کے سائے میں تیرے جھنڈے کے سائے میں میری خدای ہے کتنی بڑی بات یہ بات کہی گئی حضرت حسین کو یہ آواز آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کس بے رکو نشانس نے یہ بزرگی پائی ہے تیرے علم کے سائے میں میری خدای ہے تو یہ آواز آتی ہے پھر آگے سلسلہ زاری رہتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کہتی ہے آگے کیا ہوتا ہے اپنے اگلی لکٹر میں آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی آج کے لیے اتنا ہی کہتی بہت بہت شکریہ آگے پیش بہت شکریہ